دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپو ایوان کے موبیل کا مدربورڈ کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا سیم ٹرے نکالنا ہے سیم ٹرے نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول لے تو اسی سی مل جگہ پر ناخن یا اپنر وغیرہ کو ساتھ دے یہاں سے آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور آپ کا یہ بیک کور آسانی سے کل جائے گا بیک کور کولنے کے بعد اس کے اوپر اسے کے جتنے بھی پیچھے سارے پیچھ کول لے ایک بھی پیچھ باکی نہیں رہنا چاہیے پیچھ کولنے کے بعد اس کا یہ کور کول دے کور کولنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اس کی بیٹی کو ڈسکانیٹ کر دینا ہے اس کے باعث کا ڈسپلی والا جیک چارجنگ فلیکس ٹک والا جیک اور انٹینہ کیبل کا جیک نکال کر اس کا جو مین بورڈ ہے مدر بورڈ اس کو مومبیل کے پینے سے باہر نکال لے تو دوستو یہ اس کا مدر بورڈ ہے اب اس میں دوسرا نئے مدر بورڈ لگا لے اگر آپ کے نئے بورڈ میں کیمرے تو ٹھیک ہے اور نہ پھرانے والے سے کیمرے نکال کر اس نئے بورڈ میں لگا لے مدر بورڈ کو مومبیل کے پینے میں صحیح طرح سے بھٹا کر اس پر ڈسپلی والا جیک چارجنگ فلیکس ٹک والا جیک انٹینہ کیبل کا جیک اور آخر میں بیٹی کو کننٹ کر دے اب اس پر کور لگا لے کور لگانے کے بعد اس پر پیش لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیش لگانے جو پیش اپنے سے اتارے تھے دوسرے پیش نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیش لگا دیئے تو یہ نیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکن کو توڑ دیں گے پیش لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور اس پر بلکل سیدھا رکھ کر سائٹوں سے تھوڑا سا زور دے دے تو یہ خود وقت فیٹا ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سمٹ ٹریل لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ